دوستو آپ نے ابھی تک سمات کیا زفر امام صاحب کو موتم رفض شہدہ صاحب کو ثانی اصلم صاحب کو اور دیگر شورہ اکرام کو کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن ایک طرف چرکے گخن کاپ رہا ہے نور جہاں مقمی صاحبہ کہ ہم سے شبر گزار ہیں شورہ اکرام کہ انہوں نے صرف اپنی دعاوں سے نہیں بلکہ اپنی محبتوں سے بھی نوادہ دل کی گہرائیوں سے ہم سید نظر حسین صاحب کو مبارک بات پیش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ میرے کرم فرما بہت ہی عدم نواز شخصیت آج پورے ہندوستان میں بڑی عدب کی نگاہت ہے بڑے محضب طریقے سے دیکھا جاتا ہے سید مظفر حسین صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرہ جو کامیابی کے پیدان پر قدم رکھ چکا ہے تو ایک ایسی ہستی سے آپ کو ملواؤں جس سے سننے کے بعد آپ یقینن کہو گے کہ جمیل سائر کا فیضہ صحیح رہا کمال جائسی صاحب کے گفت صورت ستارت اور دوستو آپ بیدار ہو جائیے گا آپ نے پہلا اسپیل سنا استقبال سے پہلے مگر اب یہ دوسرے اسپیل جو شروع ہو رہا ہے بہت جلد پس چند لمحے میں ڈاکٹر رہا تندوری صاحب لطاہیہ صاحبہ ہمارے درمیان جلوہ افور ہو جائیں تو اس سے پہلے آپ لوگ بیدار ہو جائیے جب شہر کو اس باہل ملتا ہے تو بڑا مزا آتا ہے شہر اپنے احساس اور جذبات کا استعمال کرتا ہے آج پڑی دنیا نہیں بلکہ عالمی شورت یا آپ کا شخصیت موتم خوشید حیدر صاحب آپ سے بلقات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر برسغیر تک موتم خوشید حیدر صاحب کی آواز اگر خوشید حیدر صاحب نے صفر کیا ہے ایک ایسا فنگال جو نکتہ دا بھی ہے نکتہ سنج بھی ہے نکتہ شناز بھی ہے اور جب شہر بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے دل سے لکھنی ہوئی تحریر ہے جب جشن کرتی ہے رقص کرتی ہے محفل مچارہ میں کہ اس قلبوں کے جلنے میں بہت دیر لگے گی اس قلبوں کے جلنے میں بہت دیر لگے گی آج آؤ سفرنے میں بہت دیر لگے گی اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جی شاعر کے اعتقبال ہوگا دوستو پوری دنیا بھر کے مشاعرے منتظر رہتے ہیں خوشید حیدر صاحب کے مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں خوشید حیدر صاحب آپ کے منتظر ہیں وہ کب سے بیتا بے آپ سے بھلاقات کرنا چاہتے ہیں اب بیتا ہو جائیے گا اور ماہور بنائیے گا میرا بہت ہی پسند دیدہ شاہ آپ سے بلکات کرنے جا رہا ہے بلکہ صغیر تک آپ کی آواز پہنچی اور دوستوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ خوشی دہدر جیسے ہی مائک پڑھائیں گے ایک ہی شیر پڑھیں گے یوں لگے کہ ہم عالمی مشارہ سماد کریں کہ اس قلبوں کے جلنے میں بہت دیر لگے گی آجاؤ سمبھلنے میں بہت دیر لگے گی بچے یہ نصیحت ہے مجھے چھوڑ دے اونگلی بچے یہ نصیحت ہے مجھے چھوڑ دے اونگلی ورنہ تجھے چلنے میں بہت دیر لگے گی سندل کے مہتے ہوگے پیڑوں کو جلا دو ساپوں کو کچھلنے میں بہت دیر لگے گی آئیے اعتبال کر دیں خوشید حیدر تاہم متفر نگر وہ خوبصورت مندر آپ کے سامنے اپرکس کرتا ہو نگر آئے گا میرے بہت ہی کرم پرمش آئے خوشید حیدر تاہم مائک پڑھ